نمسکار راجستان میں ویدان سباب چناؤں سے پہلے پورو مکی منتری شچین پائلٹ اور مکی منتری آشو گیلوت کھیم میں ایک بار پھر مطبید کھل کر سامنے آگئے ہیں شچین پائلٹ کے قریبی نیتہ اور چاکشو سے ویدائک وید پرکاس سولنکی کے خلاب پہ اہپ ایار درج ہو چکی ہے اہپ ایار درج ہونے کے بعد میں وید پرکاس سولنکی نے تک ہی پرکریہ ویقت کرتے ہوئے کہا کہ یہ سرکار اور کچھ عدیقاریوں کی ملی بگت کا پرینام ہے ان کا یہ بھی آروپ ہے کہ گیلو سرکار انہیں ویدائک بھی نہیں مانتی ہیں جبکہ وہ کونگریس کے ویدائک ہیں کونگریس ویدائک وید پرکاس سولنکی نے یہ بھی کہا کہ ان کے سیتر میں ویقاس کا کام خوب ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ چار سال پہلے ہم نے جو پرکرن درج کروایا تھا اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے جبکہ یہ ایک جھٹا معاملہ ہمارے اوپر درج کروایا گیا ہے وید پرکاس سولنکی نے پائلٹ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ سچین پائلٹ کریشمائی نیتا ہے وہ جا جاتے ہیں وہاں ہزاروں کی شنکیہ میں بیڑ اپنے آپ آ جاتی ہے بینہ کسی پت پر رہتے ہوئے بھی ان کے یہاں شبہ شام بیڑ لگی رہتی ہے سچین پائلٹ کے چہرے پر ہی انہوں نے چناؤ جیتا ہے ان کا کہنا ہے کہ جنتہ پائلٹ کے ساتھ کھڑی ہیں ہم لوگ تن مندن سے پائلٹ کے ساتھ میں ہیں وید ایک وید پرکاس سولنکی کا کہنا ہے کہ جس جمین کے معاملے میں ہمارے اوپر ایپ آر درج کروای گئی ہیں ان کے پیچھے ایک بڑی راجنیتک شادیش ہے انہوں نے ایپ آر درج کرانے کے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں جو مائلہ مہرہ بنی ہے آخر کون ہیں ان کے پیچھے کا کھلڑی ہم نے اس جمین کے لئے پورے پیش دیا ہے سچا ہی کچھ اور ہیں لیکن دیکھا ہے کچھ اور جارہا ہے جو کی ٹھیک نہیں ہے